عمران خان کی پیر آٹھ جنوری کو جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت تھی بشرا بی بی اور خان صاحب پر فرض جرم آئے دھونی تھی جاج محمد بشیر عدالت میں پہنچے اور کار روائے شروع ہو گئی جاج نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا عمران خان کو ابھی تک عدالت میں نہیں لائے گیا بشرا بی 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 نہیں آئی تھی لطیف خوصہ بشرا بی بی کے وکیل تھے وہ اڈیالا جیل آئے لیکن یہ کہہ کر عدالت کا بائیکٹ کر دیا میرے ساتھیوں کے ساتھ گیٹ پر زیادتی ہو رہی ہے جب تک انہیں انٹری نہیں ملے گی میں عدالت نہیں ہوں گا تاہم وہ جاتے جاتے شویب شاہین کو بشرا بی بی کی غیر حاضری کی درخواست پکڑا گئے بی بی پیر کی بجائے منگل کے دن عدالت میں پیش ہونا چاہتی تھی جاج صاحب نے یہ درخواست مندور کر لی اور اس کے بعد جیل سپریڈنٹ سے کہا خان صاحب کہاں ہیں یہ ابھی تک کیوں نہیں آئے ڈیپٹی سپریڈنٹ نے بتایا یہ پانچ منٹ میں آ رہے ہیں بہرحال دس منٹ بعد مران خان عدالت میں داخل ہوئے اور آتے ہی جاج صاحب کا صاحب نے احتجاج شروع کر دیا ان کا کہنا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا یہ انصاف ہے جاج صاحب نے پوچھا کیا ہوا ان کا کہنا تھا میری بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی آپ نے آرڈر بھی کیا لیکن جیل سٹاف کہتا ہے ہمیں جب تک تحریری حکم نہیں ملے گا ہم اس وقت تک ویڈیو کال نہیں کرا سکتے کیا یہ انسانیت ہے مجھے میرے انسانی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے جاج صاحب نے جیل کے عملے سے پوچھا خان صاحب کی بات کیوں نہیں کرائی جا رہی جبٹی سپرڈینڈ کا کہنا تھا سر ہمیں تحریری حکم نہیں ملا جج نے اپنے سٹاف کو تحریری حکم کی ہدایت کر دی خان صاحب اس کے بعد فیملی کے سیکشن میں چلے گئے وہاں ان کی دو بہنیں علیمہ خان اور ڈاکٹر عزمہ بیٹھی تھی ڈاکٹر عزمہ برکہ پہنتی ہیں خان صاحب علیمہ خان کے گلے لگے جبکہ ڈاکٹر عزمہ کو انہوں نے تھب کی دی ان کی تیسری بہن نورین خان دو ہفتوں سے ملاقات کے لیے نہیں آ رہی تھی نورین خان حسان نیازی کی والدہ اور حفیظ اللہ نیازی کی سابق اہلی ہیں یہ ان دنوں بے تہاشا مسائل کی شکار ہیں ان کے بیٹے حسان نیازی لاہور میں قید ہیں جبکہ بھائی راولپنڈی میں ہیں ان کی حسان نیازی سے جمعہ رات کے دن ملاقات ہوتی ہے چنانچہ یہ شدید دھند میں راولپنڈی آتی ہیں اور پھر اسی دن واپس لاہور جاتی ہیں انہیں حفیظ اللہ نیازی کا ڈرائیور لاتا اور واپس لے جاتا ہے یہ سفر سردی اور سموگ کی وجہ سے علیل ہو گئی تھی لہذا یہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکیں مگر وکالہ کا خیال تھا کہ عمران خان نے دو ہفتے قبل جب نورین خان کی موجودگی میں اپنی ٹیم سے کہا آپ حفیظ اللہ کا مو توڑ جواب دیا کریں تو شاید اس وجہ سے نورین خان نراز ہو گئی ہے اور انہوں نے بھائی سے ملاقاتیں بند کر دیں یہ اندازہ غلط تھا نورین خان علالت اور ثقاوٹ کی وجہ سے ڈیالا جیل نہیں آ رہی تھی یہ منگل نو جنوری کو توشا خانہ ریفرنس میں فرد جرم کے وقت جیل کے کورٹ میں موجود تھی جس سے ناراضگی کا تاثر ختم ہو گیا میں آٹھ جنوری کی طرح واپس آتا ہوں خان صاحب دونوں بہنوں کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور عدالتی کاروائے شروع ہو گئی جج صاحب کو تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ عمران خان کی بہنیں انہیں تسلی دے رہی ہیں اور وہ سسکیاں لے رہی ہیں کپتان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جج صاحب نے جیل کے عملے کو اشارہ کیا اور ایک اہل کار ٹیشو کا ڈبا لے کر عمران خان کے پاس پہنچ گیا خان صاحب نے ٹیشو کھینچ کر آنکھوں پر رکھ لیے جس کے بعد عدالت کا ماحول سوگوار ہو گیا خان صاحب کے تینوں وقالہ ان کے قریب کھڑے ہو گئے نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز بھی خان صاحب کے قریب ہو گئے اور ان سے کہا خان صاحب آپ فیملی کے ساتھ گفتگو کریں ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں امجد پرویز واپس آئے اور اس کے بعد عدالت نے وقفہ کر دیا جج ان کا عملہ نیب کے اہلکار اور رپورٹرز باہر چلے گئے اور عدالت میں صرف خان صاحب ان کی بہنیں اور وقالہ رہ گئے پاکستان تحریک انصاف مجھے اپنا مخالف سمجھتی ہے یہ تاثر سو فیضت غلط ہے کیوں؟ کیونکہ میڈیا اور صحافی صرف حقائق پر بات کرتے ہیں ہم لوگ مخالفت برائے مخالفت کے ساتھ سروائے بھی نہیں کر سکتے ہیں اور حقائق کے سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے یہ بہت ظالم ہوتے ہیں اور ان کے ظلم کا پہلا شکار خود صحافی بنتے ہیں اور سٹیک ہولڈرز انہیں مخالف گروپ قرار دے کر راندہ ادرگاہ کر دیتے ہیں پی ٹی آئی نے مجھے بھی مخالف گروپ میں ڈال رکھا ہے ایک بار یہ شکوہ فواد چودری نے بھی کیا تھا یہ اس وقت پارٹی کے مکمل ترجمان ہوتے تھے میں نے ان سے کہا آپ ایک بار بتائیں آپ نے مجھے بلایا ہو یا آپ نے اپنا ورجن دیا ہو اور میں نے انکار کیا ہو فواد چودری ایک دیسی جیل میں انسان ہے یہ فوراں بولیں آپ کی بات ٹھیک ہے ہم نے آپ سے بلا وجہ فاصلہ رکھا ہوا ہے بہرحال پی ٹی آئی کے اس تمام تر پرسیپشن کے باوجود میں سمجھتا ہوں عمران خان کو جیل میں ان کے حقوق نہ دینا زیادتی ہے فیملی اور بیٹوں سے بات کرنا عمران خان کا حق ہے یہ حق انہیں عدالت نے بھی دے رکھا ہے اور اگر اس کے باوجود بھی ان کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی تو یہ زیادتی ہے اور انسان اگر چنگیز خان بھی ہو جائے وہ بھی یہ انسان رہتا ہے اور یہ کسی نہ کسی جذباتی موڑ پر ٹوٹ جاتا ہے اور عمران خان اب اس عمل سے گزر رہے ہیں یہ مسلسل دو سال سے عدالتی قانونی اور ریاستی جبر سے رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے ہمارے سسٹم کے جبرے میں جو بھی آ جائے وہ بلاخر چیخنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ خواہ جنرل مشرف افتخار محمد چودی اور عمران خان ہی کیوں نہ ہو مگر سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا اس ملک میں وزراء آزم آخر کب تک وزیر آزم ہاؤس سے نکل کر ڈیالا جیل جاتے رہیں گے اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ اسے لازمی سزا ملنی چاہیے لیکن تزلیل بہرحال دشمن کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے ملک میں مخالفین کی تزلیل کی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ واپس آتے ہیں اور اپنی ساری طوانہیاں مخالفوں کو رگڑا لگانے میں صرف کر دیتے ہیں عمران خان بھی اب یہی کریں گے یہ سال دو سال میں اسی سمجھوتے کے ذریعے واپس آئیں گے جس کے تحت میاں نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں اور یہ اس کے بعد شریف اور زرداری فیملی کے ساتھ وہی کریں گے جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کھیل میں ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا میرا مشورہ ہے عمران خان کو اب صورتحال کا اندازہ کر کے مستقبل کا لاحے عمل تیار کرنا چاہیے انہیں چاہیے یہ کم از کم سیاسی انتقام کی گیم سے باہر آ جائیں یہ سیاسی لات کے ساتھ یہ معاہدہ ضرور کر لیں ہم کسی سیاسدان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے اور اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا لیکن کسی کو بیٹوں کے ساتھ فون پر بات کرنے سے نہیں روکا جائے گا کسی کی بیٹی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا میں یہاں عمران خان کو میاں نواز شریف کی زندگی کے دو واقعات بھی سنانا چاہتا ہوں بارہ اکتوبر 1999 کے بعد جنرل مشرف کے حکم پر پورا شریف خاندان غائب کر دیا گیا تھا یہ لوگ شدید سردی میں مری میں ہیٹر کے بغیر پتلے کمبلوں میں رکھے گئے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے زندہ ہونے کی اطلاع تک نہیں تھی اس فضاء میں ایک دن نواز شریف نے حسین نواز کی تلاوت کی آواز سنی یہ آواز سن کر نواز شریف کی کیا کیفیت تھی اس کا اندازہ آج عمران خان ڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بخو بھی کر سکتے ہیں یہ آج سو سکتے ہیں کہ اس لمحے یہ جان کر کہ میرا بیٹا زندہ ہے نواز شریف کی کیا حالت ہوئی ہوگی دوسرا گیارہ ستمبر 2018 کوکل سوم نواز ہسپتال میں آخری سانسے لے رہی تھی میاں نواز شریف جیل میں تھے یہ بیچینی محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے اسی بیچینی میں سوپیڈنٹ سے درخواست کی میری بیوی کی حالت خراب ہے میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چند سیکنڈ کی کال کرنا چاہتا ہوں سوپیڈنٹ نے جواب دیا آپ کا فون کا کوٹا ختم ہو چکا ہے میاں نواز شریف نے اس سے درخواست کی آپ اپنے فون سے میری بات کرا دیں مگر اس نے اس سے بھی معذرت کر لی نواز شریف مایوس ہو کر اپنے سیل میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہی سوپیڈنٹ کلسوم نواز صاحبہ کے انتقال کے خبر لے کر ان کے پاس آ گیا نواز شریف نے پوچھا کیا آپ نے مریم کو اطلاع دے دی ہے سوپیڈنٹ نے انکار میں سر ہلا دیا نواز شریف نے کہا آپ اگر اجازت دیں تو کیا میں انہیں خود اطلاع دے دوں سوپیڈنٹ نے ہاں میں سر ہلا دیا میاں نواز شریف مریم نواز کے پاس گئے انہیں سینے سے لگایا والدہ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ ہی کہا بیٹا کسی کو بد دعا نہیں دینی یہ تکلیف ہمارے نصیب میں تھی عمران خان آج اس تکلیف کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں فنانچہ میری ان سے درخواست ہے یہ ایک باپ بھائی اور خامد کی تکلیف کا اندازہ کریں اور پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ نے اگر انہیں دوبارہ اقتدار دیا تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ سیاسی انتقام میں اخلاقیات اور مروت کو قتل نہیں ہونے دیں گے اور وہ دوسرا خواہ بھی کیوں نہ ہو